ملکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل میں نے یہ بہت ہی مزیدار کیسناکس بنایا ہے اور اسے مٹری پہ کہتے ہیں یہ یونیک طریقے سے میں نے بنایا ہے اور شام میں جب افتاری کرنو نا تو چائے کی جو خریونگ رہتی ہے تو اس کے ساتھ یہ مٹری بہت ہی ٹیسٹی لگے گی اور بہت ہی مزیدار کی رہتی ہے اور اس کے لیے پہلے میں نے تھوڑے سے مہدر کے ہاتھ لے لیا ہے مجھے تھوڑا سا بنانا تھا کیونکہ زیادہ میں نے نہیں بنایا اس وجہ سے تھوڑے میں نے لیا ہے آپ کو جتنا اگر بنانا ہے تو آپ زیادہ ہاتھ لے سکتے ہیں میں نے کہی ہی ہاتھ لیں زیادہ کوئی ہاتھ نہ لیں تھوڑا سا جوائن میں نے کرسٹ کر کے ڈالا ہے اور یہ تھوڑے سے منگرل ڈالے ہیں یعنی کی کلونجی تو ان سب کو اور تھوڑا سا ٹیسٹو سالٹ ڈالا ہے میں نے ان سب کو اچھے سے آپ اوائل ڈالنے کے بعد اس کو اچھے سے ہاتھوں سے ملا لیں اور جتنا اچھے طریقے سے آپ اس کو میش کرو گے کہ منگرل میں اچھے طریق سے ہاتھوں سے آنٹا ہوگا مینے اس کو اچھے سیمیش کر لیا اس کے بعد تھوڑے دھوڑے پانی ڈالی کہ میں نے ناورمل پانی کی کپ گرم پانی اس سے ملا لیا ہے اور میں تو میں professor райаж کےنا there effectively سب کے لئے دوح ضرورا آئل میں نے اوائل نہ ہاک helfen کیا تیمیش کرنے کےathon پخلی تجمے کے لام حان means تھوڑے سی یہ بیٹر تیار کرنا ہے سب سے ایمپورٹن یہ رہتا ہے تو اس کے لئے آپ گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اوئل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں میں نے اوئل کا استعمال کیا ہے اوئل ڈال کے باقی آپ اس کو اچھے سے ایک تھک سا بیٹر تیار کر لیں زیادہ گیلا نہ رہے ٹھیک ہی ٹاک یہ رہے تو یہ بہت ہی ایمپورٹن میتھرڈ ہے یہ اب ہنٹر ایسٹ پہ ہو گیا تھا توڑے سے میں نے میٹیم سائز کے پیڑے لیا ہے اس کو اچھے سے ہاتھوں سے بیل لیا میں نے ہاتھوں سے بیل لنے کے بعد آپ اس کو ایک روٹی کا شیپ دیں اچھے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کتھ بڑی روٹی بنائی ہے ایک پیڑے سے پھر اس کے دیکھ سکتے ہیں کتنی پتلی ہے پھر آپ نے یہ جو بیٹر تیار کیا تھا تو اس کو پوری طریقے سے پوری روٹی پہ خیلا لیں یہ جمت سے ہونہی رہا تھا تو میں نے پھر ہاتھ سے اس کو اچھے سے پوری طریقے سے فل لیا جب یہ پوری طریقے سے کوٹ ہو جائے نا تو پھر اس کا دوسرا میتھڈ رہتا ہے آپ اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے رول کریں ایک سویس رول ہوتا ہے نا اس طریقے سے آپ رول کر لیں سارا بیٹر کیونکہ بہت ہی مزیدار کا سناکس بنتا ہے یہ یونیک بھی ہے اور پھر مطلب اپنے چاکو کے چاکو کے ہلپ سے آپ اس کو اچھے سے پیسز میں کٹ کر لیں جب پیسز میں کٹ کریں گے نا تو یہ اگدم راؤنڈ راؤنڈ شیپ میں سویس رول نہیں ہوتا ہے اس ٹائپ کے نکلیں گے اب دیکھ سکتے ہیں تو پھر میں نے اس کو ہاتھوں سے اچھے سے وہ کر دیا اور پھر بیلنے کی ہلپ سے میں نے اس کو بیل کے تھوڑا سا فیلا لیا اور جو بیٹر تیار کیا تھا نا پھر اس کو تھوڑا سا لگائیں کیونکہ اس کی جو لیئر رہتی ہے نا جب اوائل میں یہ فرائی ہوتا ہے تو بہت ہی اچھی طریقے سے لیئر کھل گیا تھا اور اتنی کرسپی رہتی اندر تک اچھے سے پک جاتا ہے اسی طریقے سے سارے کچھ کر لیں اور اس کے بعد پھر دوسرے سائیڈ میں نے اوائل گرم ہونے کے لئے رکھ دیا تھا میڈیم ہی رہے زیادہ ہائی نہ رہے کیونکہ میڈیم پہ پکائیں گے نا تو بہت ہی زیادہ کرسپی ہوگا ہائی پہ پکا لیں گے تو اوپر سے پک جائے گا مٹری کا ٹیسٹ بھی عجیب لگے گا آپ کو پھر مزا نہیں آئے گا اس وجہ سے لو فلم پہ اسے بہت اچھے طریقے سے پکائیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے طریقے سے یہ گولڈن ہو گیا ہے جب گولڈن ہو جائے نا پوری طریقے سے تو آپ اسے نکال لو ایک طریقے میں اور یہ دیکھیں کتنے مزے دار بن کے تیار ہوئے ہیں ویڈیو اچھے لگو تو لائک شیئر سسکرائب لازم کیجئے گا انجوئی اٹ